بشرا بی بی نے مران خان کی سیاست پر پانی پھیڑ دیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بشرا بی بی اپنی خود کی سیاست چمکانے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں آپ کے میں پہلے والے براڈکاست میں یہ کہہ کے گیا ہوں کہ بشرا بی بی بنیادی طور پر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے لیکن سیاست نہیں کرنا جانتی تو لہٰذا یہ ون سٹپ اپنے آپ کو خان صاحب سے اوپر سمجھتی ہے یہ بتائی ہے جب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی سیاست میں انٹری کی تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بشرا بی بی میں کوئی پیٹنشیل ہے بابا میں نے کہا نا کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر ہے سیاست کا مطلب سیاست ہوتا ہے خان صاحب کے میں بارے میں اکثر جب کہتا ہوں نا علیمہ خان سے اگر موازنہ کرتے ہیں دونوں میں سے بہتر آپ کو لگتی ہے خان صاحب کے بارے میں جب میں کہتا ہوں نا کہ وہ بنیادی طور پر سیلیبرٹی ہیں سیاست دان نہیں اسی طرح سے بشرا بی بی کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ پیر ہیں سیاست دان نہیں مطلب ان کا کوئی فیوچر ہے پولیٹکس میں یا نہیں فیوچر کے حوالے سے جب بات کرتی ہے تو فیوچر کے حوالے سے تو ابھی گو مگو کی بات کریں گے مکمل فائنل اس پر بات کروں گا آگے چل کر کیوں ابھی سرے دس جو معاملات چل رہے ہیں ہم اسی پر ڈیسس کریں گے یہ بتائیں جب بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کی یہ بتائیں علی امین گنڈاپور کس کے ساتھ ہے اور بشرا بی بی کی اپنی سیاست ہے ایک دوسرے کو دونوں ڈوج کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک بریسٹر گوہر اور عمر یوب کے ہینڈ پرنٹس آپ کے پاس ہے آپ کو کیا لگتا آپ ان دونوں کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں یہ تو پتلی گلی سے آہستہ سے نکل جانے والے بڑے ہوشار چلاک لوگ ہیں بڑے انوسینٹ سے نظر آتے ہیں جہاں مشکل بنتی ہے پتلی گلی سے ہو لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اقتدار سے منسلک ہے دوہزہ پچیس میں آپ شاہم عمود کریشی کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں جب میں عمران خان کی بار کرتا ہوں تو ان کی رہائی جو ہے آنے والے انتخابات تک ان کی رہائی سے منسلک ہے لفظ استعمال کروں گا دو قدم اور آج آگے چل کر کھیلتے ہیں اگر وہ سیاستدان ہوتے تو بڑی اچھی ڈیل پکڑتے اور باہر بیٹھ کر وہ سیاست کرتے جو کر لینی چاہیے تھی اس لیے کہ مسٹیک سیاست میں ایک بار ہوتی ہے جب ان کے ہاتھ سے وفا کی حکومت گئی تو اس کے بعد انہوں پھر پہ در پہ غلطیاں کی کیوں اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ساتھ چھوڑ گئی تھی اور اکثر میں آپ کے پوڈکاسٹ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں بکھری ہوئی ہیں جو ان کے نوے دن کی بجائے ایک سو بیس دن کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائے تو پھر کہیں جا کر بات بنے گی تو جب پھر کبھی جا کر بات بنے گی کا مطلب یہ ہے کہ پھر کبھی جا کر بات بنے گی آپ کو کیا لگتا ہے جب شاہ محمود قریشی کی بات کرتے ہیں ان کی بیٹی مہربانو یا ان کے بیٹے زین قریشی سیاست میں کوئی کارنامہ انجام دیتے نظر آتے ہیں جب آپ شاہ محمود قریشی کی بات کرتی ہیں تو وہ سیاستدان بھی ہے اور بنیادی طور پر پیر خانہ بھی جلاتے ہیں زین قریشی کی جب آپ بات کرتی ہیں نہ وہ اچھے سیاستدان ہیں اور نہ اچھا پیر خانہ چلانا جانتے ہیں جب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کی بات کرتی ہیں تو وہاں بھی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ تو ایسے ہی یوں کہیے کہ وہ حالت مجبوری آئیں اور پھر چلے جائیں گی والا علمی صاحب اب آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے یہ جتنے دو ہزار آدمی خان صاحب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ان کا نقصان کر سکتے ہیں وہ اکیلے شاہ محمود قریشی کر سکنے کی کوالٹی جانتے ہیں والا علمی صاحب سیاست کی ستارے کہی کہی اب ٹیم ٹیم آتے نظر آتے ہیں کیا دوبارہ نمود صبح ثابت ہوگی جیسے جوید حاشمی شیخ رشید نواز شریف فواہ چودری حمزہ شباہ شریف قصہ پارینہ یعنی کہ آپ کو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے اس کا جواب صرف آئے گا قصہ پارینہ اس کے علاوہ اور جو لگائیں گے ٹھیک ہے کافی ہے کافی ہے ٹھیک ہے وہ کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں پرائیم نیسٹر بننے کی لکیر ہے اچھا بلاول زرداری بھٹو صاحب بھی کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی مسٹیک کرتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے ایک پچھلا الیکشن اپنے سیکٹی پرنسپل سیکٹی جمیل سمرو صاحب کو لڑکانہ سے لڑوایا وہ پہلے والی سیٹ جو تھی وہ نسار کھوڑو صاحب معظم آباسی کے مقابلے میں لڑ رہے تھے تو میں بیسیت مشیر نہیں تھوڑا سا صلحکار کے طور پر معظم آباسی کے ساتھ تھا اب ہوا یہ کہ وہ سیٹ ہار گئے سیٹ ہارنے کے بعد سپریم کورٹ سے پھر دوبارہ واپسی ہوئی واپسی کے بعد پھر نسار کھوڑو کی جگہ ان کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساری فیملی سے میرے ندہ وہ الیکشن میں آئیں ندہ بھی الیکشن ہار گئیں اور مجھے بار بار فون کر کے پوچھتی تھی انکل بتائیں تو اب وہ خواتین کی نشستوں سے بھی الیکشن تو لڑ چکی تھی تو ادھر سے ہار بھی جاتی تب بھی پارلیمنٹ میں بیٹھتیں جیت بھی جاتی تب بھی پارلیمنٹ میں بیٹھتیں اب مسئلہ یہ تھا پھر دوبارہ جب معاملہ آیا تو اس کے مقابلے میں پھر آئے جمیل سمرو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں فس ٹائم ایسا ہوا کہ جناب بلاول زرزاری بھٹو صاحب لڑ کانا میں خود بنفس نفیس ماں اپنے وزراء اور کارکنان کے آ کر بیٹھ گئے یوسی ٹو یوسی انہوں نے میٹنگز ڈالیں سیلفیز بنائیں اور کمپین کی جبکہ پارٹی لیڈر ایسا نہیں کرتے اس حد تک اپنے پرنسپل سیکٹی کے لیے انہوں نے کمپین کے لیے گئے اور آسفہ بھٹو محترمہ آسفہ بھٹو صاحبہ دور ٹو دور جب ووٹ کے لیے گئیں تو الیکشن کے صبح والے جب دن نکلنا تھا تو رات کو میں لڑکانا سے نکلا تو اپنی فیس بک پہ میرے پڑا ہوا ہے جی موظم آباسی صاحب کا اور میں نے کہا کہ موظم آباسی صاحب سے کہا تھا کہ کروڑ روپے ابھی خرچ ہوتا ہے تو کر دو الیکشن آپ جیت جاؤ گے اور وہ الیکشن جیت گئے پھر اس کے بعد جمیل سمرو کے بھائی منیر سمرو بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں تو منیر سمرو نے مجھے میسج کیا جو ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ ملک صاحب آگے چل کر اور بہت سارے پیسے ان کے خرچ کروائیں گے میں نے کہا دلی دورست دیکھتے ہیں بتائیے جو بات کرتے ہیں آصفہ بھٹو کی ان کو ان کی والدہ بنظیر بھٹو کے ساتھ بہت کمپیئر کیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصفہ بھٹو فیوچر میں پرائیم میریسٹر بن سکنگی یا نہیں اچھا اس طرح سے کہ آصفہ علی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کیوں جو ظلفکار علی بھٹو کی وراست حاکم علی زرداری کے گھر آ گئی وہ کبھی بھی اس وراست کو آصفہ بھٹو کے سر پہ رکھ کے کسی دوسرے خاندان کو منتقل نہیں کریں گے اور اس کے لیے جب بلاول پیدا ہی ہوئے تھے تو کہا گیا کہ ہم نے ان کو پرائیم میریسٹر بنانا ہے تو وہ آخری دم تک جو ٹرائی کریں گے آصف علی زرداری صاحب وہ بلاول زرداری بھٹو کو بنانے کی کوشش کریں گے آصفہ کو نہیں جیسے آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ عمران کھان کی رہائی اقتدار سے منسلک ہے تو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے تو لگتا ہی نہیں کہ دوہزہ پچیس میں بھی عمران کھان رہا ہو رہے ہیں پیشگوئی جو ہے یہ رائے آممہ کا حصہ نہیں ہوتی ہاں کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے ادروائز پیشگوئیاں جو ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے یہ جو میرے جائے سے سارے بیٹھے ہوئے ہیں چلے ان کا بھی کاروبار زندگی چل رہا ہے وہ خبریں پڑھ کر پیشگوئیاں کرتے ہیں تجزیہ نگار اب صبح تجزیہ کرتا ہے اور شام کو دلیل پیش کر دیتا ہے کہ اس وجہ سے وہ کچھ نہیں ہو سکا جو میں صبح کہہ کر گیا تھا لیکن پیشینگو نے جو پیشگوئی کرنا ہوتی ہے اس میں اس نے دو قدم پیچھے نہیں آنا یا تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں دوہزار پچیس ہے دوہزار پچیس میں اپنا نیا بیانیاں میں دینے جا رہا ہوں اور پہلے بھی میں آپ کے ہی پوڈکاست میں گزارش پیش کر چکا ہوں کہ دوہزار پچیس کو جب میں لفظ دوہزار پچیس استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں دوہزار پچیس اور میں دوہزار پچیس میں اپنا نیا بیانیاں دوں گا والا علم بس سواپ اور پرانا بیانیاں وہی چل رہا ہے کہ مہنگائی عروج تک جائے گی میڈل کلاس ختم ہو جائے گی جس کے سروے آ رہے ہیں یہ میں نے بھی کوئیسٹن آپ سے کرنا تھا بلکل یہی کوئیسٹن ہے میرا آپ سے اور اب آگے چل کر ایک ایسا سسٹم جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں وہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے اور وہ اپنی تشکیل کے مراحل میں ہے اور یہ ایک جو خاندانی نظام ہے جسے وہ سب لوگ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں اس سسٹم نے بھی اب ختم ہو جانا ہے پھر اس کے بعد ہر شخص جو ہے سیادہ تر فوکس کرے گا کہ دوسروں کی عزت کی جائے کمایا جائے اور کھایا جائے وہ ایک کمایا اور دس کھائیں یہ سلسلہ بند ہو جائے گا یہی میرا آپ سے کوئیسٹن تھا میں جانا چاہتی تھی کہ جس طرح باتیں چل رہی ہیں اور ہم سب سنتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے وہ وقت کب آنے والا ہے پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں کیا وہ بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور جو ایک ایلیٹ کلاس رہ جائے گی اور صرف ایک رہ جائے گی جسے کہہ سکتے ہیں لور کلاس اور میڈل کلاس بلکل ختم ہو جائے گی کتنی دو رہی ہے کیا واقعی ہے یہ آگیا مخلوق معاشیہ مارز وجود میں آنے کا قریب قریب جوائنٹ فیملی سسٹم اپنا دم آخری سانسے لے رہا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف معاشی حالات نکل جائیں گے اور یہ پرانی پود جو ہے جنہیں ہم حق میں وقت کہتے ہیں ان حق میں وقت کے ہاں بھی پیدا ہونے والے بچے ممکن ہے کہ ان میں سے بھی کوئی دوبارہ پرائیم نیسٹر بنے لیکن وہ ڈائری والے پرائیم نیسٹر ہوں گے کہ جب رضائن کریں گے تو ڈائری اٹھائی اور اپنے گھر چل دیئے وہ پرائیم نیسٹر نہیں بنیں گے کہ جب گئے تو پتا چلا کہ گاڑے لگی ہوئی ہیں اور یہ پرائیم نیسٹر ہاؤس سے نکل رہا ہے نہیں ان سیاسی خاندانوں کے ہاں بھی بچے اب وہی سیاست کریں گے جو ترقی آفتہ ملکوں میں ہوتی ہے غیر ترقی آفتہ ملکوں والی سیاست اب دو ہزار پچیس کے بعد دم توڑنا شروع کر دے گی جب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ جب آپ مریم نواز کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جدت افروز طبیعت کی مالک ہے نئے نئے ایکسپیرمنٹ کریں گی اور ہر ایکسپیرمنٹ کے پیسے شدت پسندی ہوگی پرائیم نیسٹر آپ کو لگتی ہے وہ بن سکتی ہیں فیوچر میں پرائیم نیسٹر کی اس وقت بات کریں گے جب الیکشن آئیں گے ابھی تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پرائیم نیسٹر فیوچر میں پرائیم نیسٹر کی بات تب کریں گے جب پرائیم نیسٹر آئیں گے ابھی تو ان کے اپنے چچا پرائیم نیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پولیٹیکل پوٹینشل ویسا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے پوٹینشل کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے ارز کیا کہ بلاول بھوٹو پیدا ہوتے ہی پرائیم نیسٹر کے امیدوار تھے تو ابھی تک پرائیم نیسٹر تو نہیں بنے اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ کے بھی امیدوار نہیں تھی لیکن وہ بن گئی کسی بھی دور میں اچانک ایک سرکل آیا اس سرکل میں میاں صاحب کو بہر جانا پڑا اور باغ دور ان کے ہاتھ میں آئی اور پھر ان کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر پائی جاتی تھی اس نے ساتھ دیا مقدر کی لکیر کا سب سے بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ قدرت پھر جس طرح سے اس کو مقدر کی لکیر عطا کی گئی ہوتی ہے اسی طرح کے اسباب پیدا کرتی ہے جس کی بنیاد پر وہ حالات و واقعات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہاتھوں میں دیکھے گئے واللہ عالمی صاحب جو ہاتھوں میں دیکھے گئے